ہلو پیارے پیارے لوگوں آج ہم پھر ایک اور کنٹری میں ایک اور سٹی میں پہنچ گئے ہیں یہ ہے تبلیسی جورجیا کا کیپٹل ہے یہاں پہ ہم دوسری بار آئے ہیں پانچ سال پہلے بھی ہم یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ابھی میں نے واکنگ ٹورز لینے شروع کیے تھے یورپ میں اور یہاں پہ ایک ہم جگہ پہ آئے تھے بلکل یہ ایک بڑا سٹریٹ ہے بہت خوبصورت ہے جب ہم نے اس کو پانچ سال پہلے دیکھا تھا تو ایسے نہیں تھا ابھی اس میں کافی چینجنگز آگئی ہیں تو یہاں پہ ہم آئے تھے واکنگ ٹور لینے کے لیے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں اور واکنگ ٹور کی جو ہمیں ڈسکیپشن بتائی گئی تھی وہاں ایسا کچھ نہیں تھا گائیڈ محترم جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف نہیں لائے تو ابھی ہم اس ٹور کو خود ہی اورگنائز کریں گے ہم سبو سبو جلدی جلدی اٹھ کے آگئے تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا یہاں پہ تو ابھی ہم گائیڈ یہاں کے تبلیسی کے خود ہی بن جائیں گے موسیقی موسیقی پرکیف کہیں کے بھی نظارے نہ رہیں گے دنیا میں اگر عشق کے مارے نہ رہیں گے یہاں تو عشق بھی ہے اور نظارے بھی یہ جورجیا کا عشق ہی ہے کہ ہم ہوا کے جھونکے بنے پرکیف نظارے لیے ایک سچے معشوق کی مانت جورجیا کی طرف دوسری بار آزمے سفر ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو جورجیا میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں یہاں بھی موسم بڑا پیارا لگ رہا ہے ہمیں یہاں پہ ایک ہم نے یہ ٹرین کا ڈپا دیکھا وہ پاکستان کی یاد آگئی ہمارا تھوڑا ٹرک آرٹ ہے اور یہ تھوڑا سا کوئی اور آرٹ ہے آرٹ کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے لیکن ایک چھوڑا تھوڑا اچھا لگا یہ فیسنیٹنگ لگا تو یہ جگہ ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئر لیفٹ جا رہی ہیں اور یہ بڑا ایک ان کا مین سکوائر کہہ لیں یہ ہمارا ٹور چل رہا ہے خلال یہاں پہ اور یہ بڑا پیارا انگلش ہے گرمی نہیں ہے یہاں پہ انتے زیادہ اور یہاں سے آپ پلکل سنٹر سے آکے آپ چیئر لیفٹ لے کے اوپر پہاڑیوں میں جا سکتے ہیں تبلیسی ایکچولی جو ہے وہ پہاڑی میں گھرا ایک شہر ہے خوبصورت ہے اسٹوریکل ہے اور پیارا ہے سٹیٹنگ تو یہاں پہ بار بار جب بھی میں دیکھ رہا ہوں تو اس سنس سے دیکھ رہا ہوں کہ کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں پانچ سال پہلے جب ہم آئے تھے اس میں اور اب میں کیا فرق ہے جورجیا کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو جورجیا ایشیا کے انتہائی مغرب اور یورپ کے انتہائی مشرق میں واقع ہے اس لیے اس میں دونوں رنگ ہیں تو ہم اس کو یوریشیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کا ملاب آج سے قریباً تیتیس صدیان پہلے افقاز کے کچھ خانہ بدوشوں نے بلیک سی سے مغربی جورجیا تک ایک سلطنت قائم کی ساحلی عراقوں میں آباد کاری بڑھنے لگی اور نئے شہر وجود میں آنے لگے تجارت شروع ہو گئی اور یہ علاقہ بڑی سلطنتوں کی نظر میں آ گیا پھر وہی ہوا جس سے انسانی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جنگ و جدل قتل و غارت اور قبضہ سب سے پہلے رومی اور یونانی یہاں پر آئے پھر بزنتینی اور سسانی بھی آتے رہے اس ملک کے کوئی دوسرے نام بھی رہے ہیں لیکن پہلی بار جورجیا کا نام جورجیا ایک ہزار اسی میں رکھا گیا روسی اس خطے کو گورجیا کہا کرتے تھے اور ترک جب یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو گورجیا سے جورجیا کر دیا جورجیانز کا مانا ہے کہ ہم بہت بیس فل ہیں اور ان کا یہ بھی مانا ہے کہ جب خدا نے اس سرزمین کو بنایا تھا اس پورے خطے کو بنایا تھا تو پھر اس نے جورجیا کو سیلیبریشن کے لیے ایک لینڈ بنایا تھا تو جب پوری ایک دعوتی سٹ اپ سٹ ہوا تو خدا نے پھر جورجیا کو سیلیبریشن کے لیے پنایا تو جس بریج کے اوپر میں ابھی کھڑا ہوا ہوں اس کا نام ہے پیس بریج کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچرلی اور ریلیجیس لی ہم بہت پیس فل ہیں تو یہ ان کا مانا ہے یا نہیں ہے ہی ہی ہاں ابھی اس پیس بریج کے اوپر ہیں بہت سارے لوگ آکے ہائی بوڈ ہیں تو یہ بہت خوبصورت بریج ہے بیسے ہمیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ہاں یہاں پہ آکے واقعی پیس فل انوائرمنٹ ضرور پتا چلتا ہے باقی پیس فل ہیں کے نہیں ہیں تو وہ تو ذرا ہسٹری معلوم کرنی پڑے گی کہ پیشے کیا ہوتا رہا ہے لیکن کوئی اتنے کچھ سگنفیکنس ہسٹری رہی نہیں ہے یہ مختلف سلطنوں کا حصہ ہی رہا ہے اور زیادہ طور لوگ فارمرز ہیں اپنا کھیتی باڑی سے اور اپنے کام سے مطلب رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ آکے بہت بہت پیس فل فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایک دریاہ ہے بڑا خوبصورت اس کا بڑا بڑا ہی مٹ کو آری کر کے اس کا کوئی نام ہے بڑا ہی مشکل وہ اس کا نام ہے اور ویسے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس طرف آپ یہ پورا تبلیسی کا نظارہ لے سکتے ہیں ایک انڈر ریٹڈ سٹی ہے خوبصورت ہے اور یورپین یونین میں چونکہ ابھی شامل نہیں ہوا لوگ اس کے بارے میں اتنے زیادہ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں لیکن ڈیٹس وان اپ ڈا ویری نائس سٹی یہ جو سٹیچو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرگساؤ یہاں کے لیجنڈری فگرز رہے ہیں انہوں نے تبلیسی شہر کو بسایا تھا پانچویں صدی میں پندرہ سو سال پہلے اور نیچے چھوٹے چھوٹے چرچ بھی ہیں یہاں پہ بنے ہوئے جو ان کی ایفیلیشن کرسچینٹی کے ساتھ تھی پہلے ابھی تو یہ لبرل اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کی یہ نشانی ہے درمیان میں یہ خوبصورت دریا ہے اور اس طرف پہاڑ ہے اور اوپر سے آپ یہ چیئر لفت دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی ویو میں یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو نظر آتی ہیں یہاں پہ جو مجھے بڑی اچھی لگی ہیں کہ پہاڑ ہے ہسٹری ہے پانی ہے سٹیچوز ہیں چرچ ہے اور اس کے بعد ان کا لیجنڈری فگر ہے تو مجھے تو اس بریج پہ آگے بڑا اچھا فیل ہوا کہ جو ہمیں ساری چیزیں پسند ہیں وہ اس بریج کے اوپر ہمیں ساری مل رہی ہیں یہ ہے خوبصورت تبلیسی کی پوٹنی چندہ بوکس جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو محروم نہیں کرے گا پاکستان میں آپ نے چندہ بوکس دیکھے ہیں اور یہ آج آپ کو یورپ میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ خوبصورت بریج کے اوپر چندہ بوکس لگا ہوا ہے آپ بھی دے سکتے ہیں چندہ یہاں پہ کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کی سب سے مشہور جوٹیش ہے وہ ہے کھاچا پوری تو اس کے اندر چیز ہے اور چیز کے ساتھ یہ ایگ والی ہم نے لی ہے اور یہ ساتھ میں بریڈ ہے بڑا ٹھک بریڈ ہے اور یہ بڑا مزے کا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ یعنی یہ تو ہمیں تو بلکل بریک فرس کی طرح لگ رہا ہے لیکن ہم نے تو آج بریک فرس بھی نہیں کیا تو یہ ہم اس کو لنچ میں کر رہے ہیں میرے پیچھے ایک بیت ہاؤنس ہے یہاں پہ لوگیں آکے نہاتے ہیں اور یہاں پہ پرائیوٹ رومز بھی ہیں اور پبلک پلیسز بھی ہیں لیکن پرانے زمانے میں مزے کی بات جو آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ یہ ایک سوشل گیدرنگ کا ایک جگہ بھی ہوتی تھی اور کچھ دن میلز کے لیے یہاں پہ علاو تھے اور کچھ دن خواتین کے لیے کہ وہ یہاں پہ آکے اپنا نہانا دھونا کرتی تھی اور ایک جو انٹرسنگ فیکٹ جو مجھے ابھی پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیسی کی جو مائے ہیں اس زمانے کی وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے جو دلہ نے دیکھا کرتی تھی وہ بھی یہی پہ آکے دیکھا کرتی تھی کہ اس وقت یہاں پہ جو ماحول تھا وہ بلکل خواتین کا بلکل کٹھے نہانے کا ماحول تھا اور وہ نیکڈ ماحول ہوتا تھا کہ یہاں پہ آکے جب وہ سب نہارے ہوتے تھے تو یہی پہ آکے وہ دلہ نے پسند بھی کرتی تھی جو آج کے دلہ پسند کرنے کا جو رواج آپ کے کلچر میں ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ہر شہر کے جو ٹرنڈز ہوتے ہیں جیسا کہ ایک ٹرنڈ میں آپ کو پراگ سے بتا چکا ہوں کہ آپ کسی سٹیچو کو چھوٹے ہیں تو آپ دوبارہ آتے ہیں وہ یہاں پہ زنجیر ہے تبلیسی کی یہ زنجیر ہے کہ آپ ان دو زنجیروں کو ہم دوسری بار آ چکے ہیں کہ ان زنجیروں کو آپ کھن کھنائیں گے تو یہاں دوبارہ آئیں گے دوبارہ آیا ہوں اب دوبارہ آنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس دفعہ آنے پہ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایکسپلور کی ہیں جو میں آپ کو اس بار دکھا رہا ہوں ایک ان میں سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ واٹر فال کسی بھی سٹی کے اندر میں نے واٹر فال یہ پہلی بار دیکھی ہے شہر کے بیچ و بیچ جنگلوں میں دیکھتے ہیں پہاڑوں میں ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے اس کا نظارہ میں پہلی بار نہیں رہا ہوں یہ آپ ایک پہاڑی سلسلہ دیکھ سکتی ہیں اس کے بیچ و بیچ شہر کے بیچ و بیچ اوپر مکان بنے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور یہ والی جگہ ہے اور پانی گزر رہا ہے پہاڑ ہے سٹی ہے یعنی کسی بھی سٹی کے اندر آپ کو نیچر مل جائے تو اس سے خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے یہ ہے تبلیسی کا بہت بڑا سائیکل یہ شو کرتا ہے کہ تبلیسی جو ہے سائیکلنگ والے لوگ ہیں ذرا جفاکش لوگ ہیں ذرا پیارے سے لوگ ہیں اور یہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں تبلیسی کے ٹاپ پہ ٹاپ تو نہیں ہے میڈ میں تو جو چیزیں ہم نے یہاں پہ observe کی ہیں ان میں سے یہ ایک ہوتل ہے پانچ سال پہلے یہ ہوتل نہیں تھا تو یہ ہوتلز کے انڈسٹری اس بات کو شو کرتی ہے کہ یہاں پہ ابھی ٹوریزم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس لئے ہم ایک بار پھر یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں بڑا ہی خوبصورت لگا ہے ہمیں دوبارہ یہاں پہ آ کے تو اس سائیکل کے پاس سے ہم سائیکل چلاتے ہوئے اس سائیکل کو نہیں کوئی اور زندگی کا سائیکل چلاتے ہوئے آپ سے ملیں گے ایک اور ملک میں ایک اور شہر میں تو ابھی ہمیں اجازت دیجئے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے سی یو ویدین ای دو بلوگ بای بای فرناو بای